اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آج آپ کو جو بازار میں وائٹ کلر کا سرکہ ملتا ہے ویننگر اس کا اور جو نیچرل سرکہ ہوتا ہے نیچرل ویننگر اس میں آپ کو ڈیفرنس بتایا جائے گا اور اس کی پی ایچ چیک کروائی جائے گی کہ اس کی پی ایچ کتنی ہوتی ہے ٹھیک ہے لوگوں کے اندر یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے جی کہ جو بازار کا سرکہ ہوتا ہے وہ اور جو عام سرکہ ہوتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا لیکن اس میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے جو بازاری سرکہ ہوتا ہے وہ کیمیکلی بیسٹ ہوتا ہے اور جو نیچرل سرکہ ہوتا ہے وہ پیورلی جو ہے نا وہ ہرپس فروٹس ویجیٹیبلز کا بنا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ کو سب سے پہلے جو وائٹ وینیگر کے نام سے بازار میں سرکہ ملتا ہے اس کو یہ اس پلیٹ کے اندر ڈال کے تو چیک کروائے جائے گا اور اس کے بعد یہ جو نیچرل سرکہ ہے یہ بلکل نیچرل طریقے سے تیار ہوا ہے اس کے اندر کوئی کیمیکل ریاکشن نہیں ہوا اور یہ بلکل نیچرل ہے دیکھیں اس کی ٹرانسپرنسی کتنی ہے لیکن نیچرل سرکہ کی خوبی ہے کہ اس کا کلر وائٹ نہیں ہوتا یہ گولڈن ہوتا ہے براؤنش ہوتا ہے یلوش ہوتا ہے لیکن ہوتا ٹرانسپرنٹ ہے بہت کم سرکے ایسے ہوتے ہیں جو فیڈ ہوتے ہیں زیادہ تر ٹرانسپرنٹ ہی ہوتے ہیں ابھی آپ کو یہ جو وائٹ سرکہ ہوتا ہے وائٹ یعنی اگر اس کی پی اچ پیپر سے چیک کروائی جا رہی ہے ٹھیک ہے جی اس کی پی اچ آپ چیک کریں یہ جو پی اچ پیپر ہے اس کے اوپر جو کلر کورڈنگ ہوتی ہے اس کے مطابق آپ کو چیک کروائی جائے گی اسی طرح یہ جو نیچرل سرک ہے اس کی بھی پی اچ آپ کو چیک کروائی جائے گی تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا دونوں کی پی اچ پیپر سے پی اچ چیک کی جا رہی ہے اور ابھی جو ہے نا اس کو جو پی اچ پیپر کے اوپر کورڈنگ ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو دیکھا جائے گا تو جی دیکھیں آپ کے اس کی جو پی اچ ہے وہ تقریباً دو سے تین کے درمیان میں ہے ٹھیک ہے جی یہ جو بازاری سرکہ ہے اس کی پی اچ دو سے تین کے درمیان میں ہے اور اسی طرح جو نیچرل سرکہ ہے ٹھیک ہے اس کی بھی جو پی اچ ہے وہ بھی دو سے تین کے درمیان میں ہے تو ان سرکوں کی جو پی اچ ہے وہ آپ کو پی اچ پیپر کے اوپر جو دکھائی دے رہی ہے وہ دو سے تین کے درمیان ہے ایکزیکٹ جو پی اچ ہے وہ پی اچ پیپر سے تو نہیں ہو سکتی بلکہ جو پی اچ میٹر ہوتا ہے اسے چیک ہوتی ہے تو پی اچ میٹر کے ذریعے آپ کو پی اچ ابھی چیک کروئے جائے گی یہ دیکھیں جی وائٹ سرکہ جو ہے اس کی پی اچ تقریباً دو اشارہ چھبیس ٹھیک ہے جی وہ ہی ہو گیا کہ دو سے تین کے درمیان میں ٹھیک ہے تو چونکہ یہ کیمیکلی بیسٹ ہوتا ہے اس لیے یہ ہائیلی ایسیڈک ہوتا ہے جو نیچرل سرکہ ہوتا ہے وہ اتنا ہائیلی ایسیڈک نہیں ہوتا ٹھیک ہے بے شک اس کی بھی پی اچ راؤنڈ اباؤٹ ٹو سے تھری ہوتی ہے یعنی دو سے تین کے درمیان میں ہوتی ہے ابھی اس پی اچ میٹر کو دوبارہ زیرو کیا جائے گا یہ ساف پانی میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو قدرتی سرکہ ہے جو میں نے گھر میں خود تیار کیا ہے اس سرکے کی پی اچ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی تقریباً دو اشارہ نائن زیرو ٹھیک ہے یہ اس کی پی اچ ہے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ جو نیچرل سرکہ ہے اور جو بازاری سرکہ ہے اس میں اس کی جو پی اچ ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے اور اس کے قدر میں کیا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اس کی جو انگریڈینٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی بہت زیادہ فرق ہوتا ہے جو نیچرل سرکہ ہے وہ آپ کا پیورلی آرگینک ہوتا ہے آرگینک ویجیٹیبل ٹھیک ہے آرگینک فروٹس ٹھیک ہے ڈرائی فروٹس ان سب کا بنتا ہے تو کوشش کریں کہ جو سرکہ آپ استعمال کرتے ہیں وہ نیچرل سرکہ استعمال کریں گدرتی جزاک اللہ